کہتے ہیں آہونا میٹ کی شروعات بیہار میں ایک چھوٹی سی جگہ گھورہ سان سے ہوئی لیکن آہونا میٹ کے ذائقے نے چمپارن میں جا کر جیسے آسمان چھو لیا اور لوگوں کو اپنے ذائقے کا دیوانہ بنا دیا آئیے دیکھتے ہیں ایسی کیا خاص بات ہے اس مٹن کے پریپریشن میں جسے بنانے کے لیے نظانے سیکرو سنگل ڈس ریسٹورنٹس وہاں اسے بناتے ہیں اور بننے کے بعد کیلو کے حضاب سے بیچتے ہیں اسے بنانے کے لیے ہم نے لیا ہے ایک کیلو مٹن آٹھ پیاز بارہ سے پندرہ کلیاں لحسن کی چار ٹکرے ادرک کے پیاز کو سلائس کر لیا ہے ادرک اور لحسن کو کوٹ لیا ہے تین ثابت لحسن بھی لے لیا ہے مٹن کے اوپر پیاز کٹا ہوا ڈال دیں اب اس میں کرش کیا ہوا گارلی کا ایٹ کریں کرش کیا ہوا ادرک تین لحسن جو ثابت ہم نے لیا ہے تین سے چار لال مرچ ثابت دو دالچینی تین تیج پتے چھے سے آٹھ لونگ چار سے پانچ ہڑی لائچی تین بڑی لائچی اٹھارہ سے بیس کالی مرچ اور نمک ٹیسٹ کے حساب سے ڈال دیں ایک چمچ حلدی دو چمچ دھنیا دو چمچ لال مرچ ایک چمچ گرم مسالہ ایک چمچ سانف پاوڈر ایک چمچ زیرہ ایک چمچ زیرہ پاوڈر اب ایک سو پچاس ایمل سرسو کا تیل جسے پہلے سے ہم نے گرم کر کے ٹھنڈا کر لیا ہے اس میں سے صرف سو ایمل ڈالنا ہے کیونکہ پچاس ایمل ہمیں بچانا ہے اب اس ساری انگریڈینٹس کو اچھی طرح سے مکس کر لیں اب مٹی کی ہانڈی جو ہم نے پہلے سے صاف کر رکھی ہے اس میں جو بچایا ہوا سرسو کا تیل ہے اسے ڈال کر ہم اچھی طرح ہی لائیں گے تاکہ اس کے ساروں طرف تیل کی کوٹنگ آ جائے گی اور یہ بھی پتہ چل جائے کہ کئی مٹک پھوٹی ہوئی تو نہیں ہے سارا مٹن کا مکچر جو ہم نے ملایا ہے وہ ہانڈی میں ہم اچھی طرح سے صفائی سے بھر دیں گے اب ہم نے آٹا پہلے سے گھوند لیا تھا تھوڑا جس کا ایک رول بنائیں گے سوفٹ سا اور ہانڈی کے اوپر اسے ایسے چھکائیں گے جس سے بعد میں ہمیں اس کو اوپر ڈھکن لگا کے اسے سیل کر رہا ہے تو دیکھیں کتنی آسانی سے یہ چھپک جاتا ہے اب یہ کیپ ہم نے مٹی کا لیا ہے جو اس کو اوپر ڈال کے اسے اچھی طرح سے سیل کر دیں گے اب یہ بلکل بند ہو چکا ہے یہاں ہم نے لوہے کی پرات میں پہلے سے کوئلے جلا رکھے ہیں اور اس کے اوپر ایک سٹینڈ رکھ دیں گے یہ سٹینڈ آسانی سے مارکٹ میں مل جاتا ہے لوگ مٹکہ رکھنے کے لیے اس کا استعمال کرتے ہیں اور جو مٹی کے برتن میں مٹن ڈال کے ہم نے سیل کریں اسے اس کے اوپر رکھ دیں گے نیچے سے اس کے ہیٹ تو لگی رہی ہے کچھ کوئلے جلتے ہوئے ہم اس کے اوپر بھی رکھ دیں گے تاکہ ہیٹ دونوں طرف سے لگے گی تو مٹن آسانی سے اور جلدی پکے گا اسے 35 سے 40 منٹ تک پکانا ہے لیکن ہر 10 منٹ کے بعد اوپر سے کوئلہ ہٹا کر اسے بہت دھیرے دھیرے ہیلانا ہے تاکہ مٹن نیچے بیٹھے نہیں اور چپکے نہیں 35 سے 40 منٹ ہو چکا ہے مٹن ہمارا تیار ہو چکا ہے اسے اتارنے کے بعد 15 منٹ تک ہم نے چھوڑ دیا تھا تاکہ تھوڑا تھنڈا ہو جائے اب نائف کے ٹپ سے ڈسٹر سے پکڑ کے ہم اسے کھولتے ہیں دیکھتے ہیں ہمارا مٹن کیسا بنا ہے خوشبو تو بہت اچھی آ رہی ہے اس میں گریوی بہت کم ہے کیونکہ ہم نے اس میں پانی کہیں بھی ایڈ نہیں کیا ہے تو بہت اچھی مٹی جیسی سوندھی سوندھی خوشبو آ رہی ہے اور سرسو کے تیل کی خوشبو دیکھیں کتنا پیارا بنا ہے یہ مٹن اور میں آپ کو دکھاتا ہوں کہ یہ کتنا سوفٹ بنا ہے بلکل بٹر کی طرح ہاتھ میں ملٹ ہو رہا ہے اسے ضرور ٹرائی کریں اور پلیز میرے اس چینل کو شیئر اور سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن دبانا بلکل نہ پھولیں